موسیقی لائف مارننگ شو کے دوران مہمان خاتون کی بات کرتے ہوئے موت مو کھل گیا اور آنکھیں بند ہو گئیں آخری الفاظ کیا تھے افسوسناک انکشافات مارننگ شوز پاکستان میں تو مقبول ہیں ہی مگر بھارت میں بھی انہیں بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے مگر کسی لائف پروگرام میں شریک مہمان کی اچانک موت ہو جائے تو یہ منظر دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے اور ایسا ہی کچھ بھارت کے ایک مارننگ شو میں ہوا جس کے دوران ایک قاتون مہمان بات کرتے ہوئے اچانک چل بسی انڈین ایکسپریس کی ایک ریپورٹ کے مطابق ریٹا جتیندر نامی خاتون کو ایک مارننگ شو میں شرکت کے لیے بلایا گیا اور ساڑھے آٹھ بجے بات کرتے ہوئے اچانک ان کا سر پیچھے کی طرف چھکا مو کھل گیا اور آنکھیں بند ہو گئیں جس کی وجہ اچانک حرکت قلب بند ہو جانا تھی شو کے میزبان زاہد مختار نے بتایا کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں چند دلچسپ باتیں بتا رہی تھی اور بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی مگر اچانک ہی انہوں نے بات کرنا بند کر دیا اور ہچکیاں لینے لگی ہم نے انٹرویو روک دیا اور ایک ڈاکومنٹری نشریات میں لگا دی تاکہ انہیں دیکھ سکیں اور پھر ہسپتال لے گئے 81 سالہ ریٹا جتندر کو ہسپتال پہنچنے پر مردہ قرار دیا گیا ریٹا سابق سرکاری ملازم تھی اور اکثر ٹی وی شوز میں شرکت کرتی تھی ساہد مختار نے بتایا کہ ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ انہوں نے کس طرح ٹراموں میں کام شروع کیا حیران طور پر ریٹا جتندر نے اپنی موت کے بارے میں اس پروگرام میں شرکت کرنے سے پہلے بھی بات کی تھی ٹی وی سٹیڈیو جاتے ہوئے گاڑی میں اپنی ڈرائیور سے بات کرتے ہوئے انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کی موت بھی سابق بھارتی صدر اے پی جے عبدالکلام کی طرح ہو جو 2015 میں ایک لیکچر دیتے ہوئے انتقال کر گئے تھے ریٹا نے ڈرائیور کو کہا کہ ڈاکٹر عبدالکلام کام کرتے ہوئے مرے اور میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی کا اختتام بھی ایسا ہو